مچھلیوں ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ ایسی انوکھی مچھلیوں کو لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کیا یہ سچ ہے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر 11 گلاس کیٹ فش آپ نے اپنے آس پاس کئی ایسی مچھلیاں دیکھی ہوگی جو دیکھنے میں بہت سندر اور الگ الگ رنگوں والی ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے ایسی مچھلی دیکھی ہے جس کا کوئی رنگی نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کو جس گلاس کیٹ فش کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا شریر پوری طرح سے ٹرانسپرنٹ ہے یا تک کہ اگر یہ کسی پودھے یا کسی دوسری چیز کے بھی سامنے آ جائیں تو آپ کو پتا نہیں چل پائے گا کہ وہاں یہ مچھلی موجود ہے ویسے یہ گلاس کیٹ فش کو اپنے شریر کا فائدہ بھی ملتا ہے کیونکہ چاہے کوئی شکاری بھی اس کے پاس سے وزر جائے تو اسے بھی اس کے وہاں ہونے کا احساس نہیں ہوتا اور یہ بچ جاتی ہے اپنے نام کی طرح اپنے کاج جیسے شریر کے قارن یہ اور بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہے نہ یہ پرکٹی کا بہترین کرشمہ اس مچھلی کا نام ہی اس کے بارے میں کئی باتیں بایا کر دیتا ہے کیونکہ اس کے نام میں ہی اس کا ہنر چھپا ہوا ہے جیسے ہم پورانک کتھاؤں میں ارجن کو ان کی تیراندازی کے لیے جانتے ہیں ویسے اس مچھلی کو بھی اپنے نشانی کے لیے ہی آٹھ چرفش نام ملا ہوا ہے دراصل یہ مچھلی اپنے موہ سے ایک تیز پانی کی دھار نکالتی ہے اور سیدھے اپنے شکار پر تے مارتی ہے اس کا نشانہ بھی اتنا سٹیک ہوتا ہے کہ بہت کم چانس ایسے آتے ہیں جب یہ اپنے شکار کو مارنے سے چھپتی ہے اس کی نظریں اتنی تیز ہیں کہ یہ پانی کے باہر بھی اپنے شکار کو دیکھ لیتی ہے اور پانی کی تیز دھار سے کیڑے کو پانی میں گرا کر اسے چٹ کر جاتی ہے دکھنے میں چھوٹی سی مچھلی قریب چار فیٹ تک اس پانی کو پھینک سکتی ہے جبکہ کئی بار تو خود ہی پانی کے باہر چھلانگ لگا کر شکار کو پکڑ لیتی ہے یہ ایک کھاری پانی کی مچھلی ہے جسے عام طور پر انڈیا فلپنز انڈونیشیا وانواتو نیو گینی جیسی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے نمبر نائن ہینڈ فش مچھلیوں کے بارے میں یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ پانی میں تیر کر ہی اپنی لائف سپینڈ کرتی ہیں لیکن ہم آپ کو اب جس ہینڈ فش کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تیرنے کی ساتھ ہی پانی کے اندر چلنے میں بھی ماہر ہوتی ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے یہ ہینڈ فش پانی کے اندر چل بھی سکتی ہے اور اس کے لیے اپنے پنکھوں کا اپیوک کرتی ہے جو کافی حد تک پیروں کی طرح ہی نظر آتے ہیں انہیں ہینڈ فش کی ہی ایک اور پر جاتی ہے ریڈ ہینڈ فش جس کے لال ہاتھ اس کی پہچان بنے ہوئے ہیں اس مچھلی کو کئی بار پانی کے تل میں اپنے ان فن کی مدد سے چلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے دراصل ہینڈ فش کی یہ فن انسانوں کے ہاتھ کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور ان کی سمدری تل میں چلنے میں مدد کرتی ہیں مگر ان کے بارے میں ایک بری بات ہے کہ دنیا میں ریڈ ہینڈ فش کی سو سے بھی کم مچھلیاں ہی چیویت ہیں جس کارن یہ مشکل سے ہی دیکھنے کو ملتی ہیں ہم نے بچپن سے یہی سنائے کہ مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے اور باہر نکالو تو مر جائے گی مگر اصل دنیا میں کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو پانی کے باہر بھی نکل جاتی ہیں اور مرتی بھی نہیں ایک ایسی مچھلی ہے کلائم بینگ پورچ فش جو پانی سے باہر بھی نکلتی ہے اور سمین پر بھی چھلتی ہے لیکن ان کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ کہ یہ بینا کسی ڈر کے پیڑوں پر بھی چڑھنے میں ماہر ہوتی ہیں جس کارن ان کا نام کلائم بینگ پورچ فش رکھا گیا ہے دراصل اس مچھلی کے شریر پر کچھ تیز دھاردار کانٹے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ پیڑ پر چڑھ جاتی ہے اس کی مدد کرنے کے علاوہ اس کے یہ کانٹے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ کسی کی جان کی دشمن بن سکتے ہیں اس کے باوجود بھی کئی دیشوں میں اسے بڑے چاہو سے کھایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کے سارے کانٹے نکال دیے جاتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ مچھلیاں پانی کے بنا بھی قریب دس گھنٹوں تک زندہ رہ لیتی ہیں آپ نے زمین پر چلنے والوں سے لے کر پیڑ پر چڑھنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھ لیا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی اڑنے والی مچھلی کو دیکھا ہے یدی نہیں تو چلیے ہم آپ کو ایک ایسی مچھلی سے ملواتے ہیں جوڑ بھی سکتی ہے حالانکہ یہ بہت دور تک تو نہیں جا پاتی لیکن دوسری مچھلیوں کی تلنا میں کافی ٹائم تک ہوا میں ہی رہتی ہیں اس مچھلی کا رام ہے فلائنگ فیش جس ساٹھ کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی سپیٹ سے اڑ سکتی ہے یہی نہیں اڑتے وقت یہ مچھلیاں پانی کے سطح سے قریب چار فیٹ کی اونچائی تک چلی جاتی ہیں ان کا اڑنے کا طریقہ بے ادیہ لگے دراصل جب یہ اڑنے کے لئے تیار ہوتی ہیں تو اپنے پنکھوں کو شریر کی پاس رکھ کر پونچھ کو ایک سیکنڈ میں لگ بگ ستر باز تیزی سے پھڑ پڑاتی ہیں اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہیں تو اپنے پنکھوں کو کھول دیتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں یہ اپنی اسی کلا کے چلتے آسانی سے کسی کے ہاتھ بھی نہیں آتی اور ایک بار میں قریب ساڑھے چھے سو فیٹ تک اڑ سکتی ہیں اب جس مچھلی سے آپ روبرو ہو رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد تو آپ بھی روکہ خواہ جائیں گے کہ کہیں یہ کوئی پتھر تو نہیں ہے دراصل اس مچھلی کا شریر کسی پتھر کے جیسا لگتا ہے اور اسی لئے اس کا نام بھی سٹون فش رکھا گیا ہے لیکن اس مچھلی کے ایک اور خاصیت ہے کہ یہ سخت ہونے کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے زہریلی مچھلیوں میں سے بھی ایک ہے اس کے شریر میں روکو ٹاکسن نامک زہر ہوتا ہے جس کی ایک بوند بھی کسی کی جان لینے کے لئے کافی ہے جبکہ اس کا پتھر جیسا شریر شکار کو پکڑنے میں اس کی بہت مدد کرتا ہے کیونکہ لوگ اسے پہچان نہیں پاتے اور اس کے جال میں فست جاتے ہیں اس کا شکار کرنے کا طریقہ بھی سب سے الگ ہے کیونکہ جب یہ شکار کرتی ہے تو ایک جگہ پر گھنٹوں تک بنا ہلے ٹولے بیٹھی رہتی ہے اور جیسے اس کا شکار نزدیک آتا ہے تو اس کا شکار کر لیتی ہے انوکی مچھلیوں کی اس دنیا میں کٹل فش ایک ایسی مچھلی ہے جس کے بارے میں جان کر ہر کوئی اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا ہے کیونکہ اس کی خوبیاں ہی ایسی ہیں جو شاید ہی کسی اور مچھلی میں پائے جاتی ہیں جیسے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کسی انسان یا جانور کے کتنے دل ہوتے ہیں تو آپ کا جواب ایک ہی ہوگا لگن کٹل فش ایک ایسی وچھتر مچھلی ہے جس کے سینے میں تین دل ہوتے ہیں اس کے دو دل گلز میں خون بھیجنے کا کام کرتے ہیں جس کے بعد خون تیسرے دل میں پہنچتا ہے اور یہاں سے شریر کے باقی حصوں میں جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی دوسری خاصیت کے بارے میں جو ہے اس کا نیلا خون جہاں عام طور پر سب کا خون لال ہوتا ہے تو ہی اس کا خون نیلا یا ہرا ہوتا ہے جو کہ اس کے شریر میں موجود ہیموس یا ننپدارت کے کارن ہوتا ہے اس مچھلی کا خود کی رکشہ کرنے کا طریقہ بھی بہت الگ ہے دراصل جب کوئی اس مچھلی پر حملہ کرتا ہے تو اپنے شریر سے ایک کہہرہ دھوان چھوڑتی ہے اور وہاں سے جان بچا کر رفو چکر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے شریر کا رنگ بدلنے میں بھی ماہر ہوتی ہے اس مچھلی کے بارے میں بتانے سے پہلے یا ایسی مچھلی دیکھی ہے جس کا مو انسانوں جیسا ہے یدی نہیں تو چلی آپ کو ملواتے ہیں ٹرگر فشے جس کا مو کافی حد تک کسی انسان سے میل کھاتا ہے یدی آپ ان کے ہونٹوں کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے ہونٹ اور دات انسانوں کے جیسے ہی ہیں یا تک کہ اس کے مو کو دیکھنے کے بعد تو کئی لوگوں کو یاشر ہوتا ہے کہ کسی مچھلی کا ایسا مو کیسے ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان انسانی مو والی ٹرگر فش کی اس دھرتی پر غریب چالیس سے بھی عدد پر جاتیاں پائی جاتی ہیں اور ہر کسی کا اپنا ایک الگ روپ ہوتا ہے ٹرگر فش کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت ہی کم معاملوں میں اس مچھلی کو دیکھا جاتا ہے ان مچھلیوں کی کچھ پر جاتیاں تو ایسی بھی ہیں جو بہت ہی ریر ہیں اور قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر تھری اینگلو فش عام طور پر تو مچھلیاں خوبصورت ہی ہوتی ہیں لیکن کئی بار ہمارے سامنے ایسی مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی دھراونی ہوتی ہیں ایسی ایک مچھلی کا رام ہے اینگلو فش جو کی سمدر کے گہرے میں رہنا پسند کرتی ہیں ان مچھلیوں کا عجیب وہ انہیں دھراونہ تو بناتا ہی ہے لیکن ان کے بڑے ذات انہیں کسی راکشت جیسا لوگ بھی دیتے ہیں یہ اتنی خونکھار ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے اس سے بڑا جیب بھی آ جائے تو اسے مار کھاتی ہیں مگر ان کے شریر کا ایک حصہ جو انہیں سب سے الگ بناتا ہے وہ ہے ان کے سر کے اوپر موجود اینٹینہ دراصلے سے اینٹینہ کی بھی ایک خاصیت ہے کہ یہ سمدر کی کہرائی میں چمکتا ہے اور اس کے آکرشن کا کارن بنتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے دنیا کی سب سے بچ سورت مچھلیوں میں شامل کیا گیا ہے دوستو ہاتھی تو ہم سب نے دیکھی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی مچھلی دیکھی ہے جس کی سونڈ ہو دراصل ہم آپ کو ایک ایسی مچھلی سے ملواتے ہیں جس کا ہاتھی جیسا موہی اس کی پہچان بنا ہے اور اس کے کارن اس کا نام ایلیفنٹ فش بھی رکھا گیا ہے دراصل ایلیفنٹ فش کی ناک اور آنکھوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہ کسی ہاتھی کے ہی آنکھ اور ناک ہیں لیکن یہ ایلیفنٹ فش ہمیشہ ایسی نہیں رہتی دراصل جب ایلیفنٹ فش چھوٹی ہوتی ہے تو ان کا موہ بلکل کسی ہاتھی کے جیسا ہی نظر آتا ہے مگر جب یہ بڑھنے لگتی ہے تو ان کا چیڑا بدلنے لگتا ہے اس کے چلتے انہیں آسٹریلین گھوش شار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی لمبائی آم طور پر چار فیٹ تک ہوتی ہے وہ ان کا وزن سات کلو تک مہت جاتا ہے جبکہ انہیں سمدر میں دو سو میٹر کے گہرے میں دیکھا جاتا ہے حالانکہ انہیں دیکھنے والے لوگوں کی سنکھیا کم ہی ہے ہاتھی کی طرح موہ والی مچھلیاں تو ہم نے دیکھی لی مگر اب باری ایک ایسی مچھلی کی جو کسی توتے کے جیسی دکھائی دیتی ہے ان کے اس توتے کے جیسے موہ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد ہی ان کا نام پیرٹ فش رکھا گیا ہے ویسے تو ان مچھلیوں کی 80 سے 90 پر جاتی آپ آئی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت کم ہی ایسے موقعیں آتے ہیں جب ان پر کسی کی نظر پڑتی ہے انہیں لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چائے دکھنے میں توتے جیسی کیوٹ ہو لیکن اصلیت میں کھوکھار ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کو دن میں انجام دیتی ہیں رات کے سمیں خود شکاریوں سے بچنے کے لیے ریت یا چٹانوں کے بھی چھپ جاتی ہیں پیرٹ فش نیلے، لال، ہری اور کئی رنگوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں ایکوئریم فش کی روپ میں نہیں رکھا جاتا کسی پیرٹ فش کی لمبائی چار فیٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ ان کی عمر 20 سال تک رہتی ہے پیرٹ فش کے بارے میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وائٹ سینڈ سی بیچز بھی اسی مچھلی کے کارن بنے ہیں پانی کے اندر رہنے والی مچھلیوں کی دنیا بھی کتنی عجیب ہوتی ہے یہ تو آپ نے دیکھی لیا یہ تنی انوکھی مچھلیاں ہوتی ہیں تو سوچئے ان کی لائف کیسی ہوتی ہوگی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دمائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ